مفسرین اور معارخین نے اس داستان کو مختلف صورتوں میں نکل کیا ہے اور اس کے وقوع کے سال میں بھی اختلاف ہے لیکن اصل داستان ایسی مشہور ہے کہ یہ اخبار متواتر میں شمار ہوتی ہے اور ہم اسے مشہور روایات کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یمن کے بادشاہ زور نواصل نجران کے عیسائیوں کو جو اس سرزمین کے نزدیک بستے تھے اس کے لیے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا دین مسیحت چھوڑ دے قرآن مجید نے اس واقعے کو سور بروج میں اصحاب الاخدود کے عنوان سے بیان کیا ہے اس عظیم جرم کے بعد دوسر نامی ایک شخص ان میں سے اپنی جان بچا کر نکل گیا اور وہ کیسر روم کے پاس جو مسیحت پر تھا جا پہنچا اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرہ بیان کیا چونکہ روم اور جمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ زور نواص سے نساء رائے نجران کا انتقام لے اور اس خط کو اسی شخص کے ہاتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر جو ستر ہزار افراد سے زیادہ پر مشتمل تھا اریات نامی شخص کے کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا اب رہا بھی اس لشکر کے افسروں میں سے ایک تھا زور نواص کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمران ہو گیا کچھ مدد کے بعد اب رہا نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا اس واقعے کی خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے اب رہا کی سرکوبی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اب رہا نے اپنی نجات کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا کر یمن کی کچھ مٹی کے ساتھ مکمل تسلیم کی نشانی کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دیئے اور وفاداری کا اعلن کیا نجاشی نے جب یہ دیکھا تو اب رہا کو معاف کر دیا اور اسے اس کے منصب پر برقرار رکھا اس موقع پر اب رہا نے اپنے حسن خدمت کو ثابت کرنے کے لیے صورت گرجہ تعمیر کرایا جس کی اس زمانے میں کورے عرض پر کوئی مثل و نظیر نہ تھی اور اس کے بعد جزیر عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنا کر مکہ کی اہم مرکزیت کو وہاں منتقل کر دے اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت سے مبلگ بھیجے عربوں نے جو مکہ اور کعبہ کے ساتھ شدید لگاؤ رکھتے تھے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار میں سے جانتے تھے اس سے خطرہ محسوس کیا بعض روایات کے مطابق ایک گروہ نے وہاں جا کر مخفی طور پر اس گرجے کو آگ لگا دی اور دوسری روایت کے مطابق بعض نے اسے مخفی طور پر گندہ اور ملوث کر دیا اور اس طرح سے انہوں نے اس عظیم دعوت کے مقابلے میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ابراہہ کے عبادت خانے کو بے اعتبار اور حکیر بنا دیا ظاہر ہے اس پر ابراہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانے کعبہ کو کلی طور پر ویران کرنے کا پختہ ارادہ کلیا اس کا خیال تھا اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کو نئے مابد کی طرف متوجہ بھی کر دے گا چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوا تھے مکہ کی طرف روانہ ہوا جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا ان میں سے دو سو اونٹ عبد المطلب کے بھی لوٹ لیے گئے ابراہہ نے کسی آدمی کو مکہ کی اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ رئی سے مکہ کو تلاش کر کے اس سے کہنا کہ ابراہہ جمن کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس خانے کعبوں کو ویران کر دو اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے ابراہہ کا قاسد مکہ میں داخل ہوا اور رئیس و شریف مکہ کے بارے میں دریافت کیا سب نے عبد المطلب کی طرف رہنمائی کی اس نے عبد المطلب کے سامنے ماجرہ بیان کیا عبد المطلب نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم میں تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے رہا خانے کعبہ تو خدا خود اس کی حفاظت کرے گا ابراہہ کے قاسد نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ آپ علیہ السلام کے بلند قدر حسین چہرے اور حد سے زیادہ روب اور دب دبا کو دیکھ کر سخت متاثر ہوا یہاں تھا کہ ابراہہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اپنے پہلوں میں بٹھایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے پوچھ کے ان کی کیا حاجت ہے آپ نے مترجم سے کہا میری حاجت یہ ہے کہ میرے دو سو اونٹ تیرے لشکری لوٹ کر لے گئے ہیں تو انہیں حکم دے کہ وہ میرا مال واپس کر دے ابراہہ کو ان کے اس مطالبے پر سخت تعجب ہوا اور اس نے اپنے مترجم سے کہا ان سے کہو جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں تمہاری بہت زیادہ عظمت پیدا ہوئی تھی لیکن جب تم نے یہ بات کہی تو میری نظر میں تمہاری تو قیر گھٹ گئی تم اپنے دو سو اونٹوں کے بارے میں تو بات کرتے ہو لیکن کعبہ کے بارے میں جو تمہارا اور تمہارے اباؤ اجداد کا دین ہے اور میں اسے ویران کرنے کے لیے آیا ہوں بلکل کوئی بات نہیں کرتے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا اس بات نے ابراہ کو ہیلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا حضرت عبد المطلب مکہ کی طرف آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گوزی ہو جائیں اور آپ علیہ السلام خود ایک گروہ کے ساتھ خانے کعبہ کے پاس آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں آپ نے خانے کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر مشہور اشعار پڑے جو یہ ہیں خدا یا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی دن ان کی صلیب اور ان کی قدرت تیری قدرتوں پر غلبہ حاصل کریں اور اپنے شہروں کی تمام توا نائیاں اور ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا لے خدا یا ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے تو بھی اپنے حرم امن کے رہنے والوں کا دفاع کر اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی آل سلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما اس کے بعد حضرت عبد المطلب اطراف مکہ کے ایک درہ کی طرف آئے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کوئے ابو کیس کے اوپر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہا بابا جان سمندر کے جس کا نام دریائے احمر تھا اس کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے عبد المطلب خوش ہو گئے اور پکار کر کہا اے جمعیت قریش اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ کیونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے یہ تو اس طرف کی بات تھی دوسری طرف سے اب رہا اپنے مشہور ہاتھی پر سوار ہوا جس کا نام محمود تھا اس نے کثیر لشکر کے ساتھ کعبے کو تباہ کرنے کے لیے اطراف کے پہاڑوں سے مکہ کی طرف اترا لیکن وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا تھا وہ آگے نہ بڑھتا تھا لیکن جب وہ اس کا روخ یمن کی طرف کرتا تھا تو وہ فوراں چل پڑتا تھا اب رہا اس واقعے سے سخت متعاجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا اسی اسنام سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے آن پہنچے جن میں سے ہر ایک کے پاس تین تین کنکریہ تھی ایک ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں اب رہا کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں یہ کنکریہ جس کسی کو لگتی وہ ہلاک ہو جاتا اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کنکریہ ان کے بدن پر جہاں بھی لگتی سراخ کر دیتی تھی اور دوسری طرف نکل جاتی تھی اس وقت اب رہا کے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت تاری ہو گئی جو زندہ بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور واپسی کے لیے یمن کی راہ پوچھتے تھے لیکن مسلسل خزان کے پتوں کی طرح اب رہا کے آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا اس کو سنعا یمن کے پائے تخت کی طرف واپس لے گئے اور وہ وہاں جا کر ہلاک ہو گیا بعض نے کہا ہے کہ چیچک کی بیماری پہلی مرتبہ عرب میں اسی سال پھیلی تھی ہاتھیوں کی تعداد جو اب رہا اپنے ساتھ لے گیا تھا بعض نے وہی محمود ہاتھی بعض نے آٹھ بعض نے دس اور بعض نے بارہ لکھی ہے مشہور کول کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی اور عالم آپ کے نور وجود سے منور ہو گیا لہٰذا بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے درمیان ایک رابطہ موجود تھا بہرحال اس عظیم حادثے کی اس قدر اہمیت تھی کہ اس سال کا نام عام الفیل ہاتھی کا سال رکھا گیا اور یہ عربوں کی تاریخ کا مبدہ قرار پیا قابل تو جو بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس مفصل و طولانی داستان کو چند مختصر اور چبنے والے انتہائی فسی و بلیگ جملوں میں بیان کر دیا ہے اور حقیقتاً ایسے نقاط بیان کیے ہیں جو قرآنی اہداف یعنی مغرور سرکشوں کو بیدار کرنے اور خدا کی عظیم قدرت کے مقابلے میں انسان کی کمزوری دکھانے میں مدد دیتے ہیں یہ ماجرہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ موجزات و خوارک و آدات بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف لازمی نہیں ہے کہ پیغمبر یا امام ہی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں بلکہ جن حالات میں خدا چاہے اور ضروری سمجھے انجام پا جاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی عظمت اور اس کے دین کی حقانیت سے آشنا ہو جائیں یہ عجیب و غریب اجاز امیز اور عذاب دوسری سرکش اقوام کے عذاب کے ساتھ ایک واضح فرق رکھتا ہے کیونکہ طفان نو علیہ السلام کا عذاب اور قوم لوت علیہ السلام کا زلزلہ اور سنگ باری قوم آد کی تیز آندی اور قوم سمود کا سعائقہ طبعی حوادیس کا ایک سلسلہ تھے جن کا صرف ان خاص حالات میں وقوب موجزہ تھا لیکن لشکر ابراہ کی نابودی کی داستان ان سنگ ریزوں کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ اور پنجوں سے گرتے تھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو طبعی حوادیس سے مشابہ ہو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اٹھنا اسی خاص لشکر کی طرف آنا اپنے ساتھ کنکریوں کا لانا خاص طور سے انہی کو نشانہ بننا اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ایک عظیم لشکر کے افراد کے اجسام کا ریزہ ریزہ ہو جانا یہ سب کی سب خارق عادت عامور ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی قدرت کے ساتھ بہت ہی معمولی چیز ہے وہی خدا جس نے انہی سنگ ریزوں کے اندر ایٹم کی قدرت پیدا کی ہے کہ اگر وہ آزاد ہو جائیں تو ایک عظیم تباہی پھیلا دیں اس کے لیے یہ بات آسان ہے کہ ان کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دیں کہ اب رہا کے لشکر کے جسموں کو کھائے ہوئے بھوسے کی ماند بنا دیں بعض مفسرین کی طرح اس حادثے کی توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کنکریوں میں وبا یا چچک کے جرسیم تھے اور اگر بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ صدمہ زدہ لوگوں کے بدنوں سے چچک میں مبتلا افراد کی طرح خون اور پیپ آتی تھی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حتمی طور پر چچک میں مبتلا تھے اس طرح سے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سنگریزے پیسے ہوئے ایٹم تھے جن کے درمیان کی ہوا ختم ہو گئی تھی اور وہ حد سے زیادہ سخت تھے اس طرح سے کہ وہ جہاں بھی گرتے تھے سوراخ کر دیتے تھے یہ سب کی سب ایسی توجہات ہیں جو اس حادثے کو طبعی بنانے کے لیے ذکر ہوئی ہیں اور ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان سنگریزوں میں ایسی عجیب و غریب خاصیت تھی جو جسموں کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی اس سے زیادہ اور کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے برحال خدا کی قدرت کے مقابلے میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا قابل توجہ بات یہ ہے کہ خدا نے اس معجرم مستقبیرین اور سرکشوں کے مقابلے میں اپنی قدرت آلہ ترین صورت میں دکھا دی ہے شاید دنیا میں ابراہا کے لشکر کے عذاب سے بڑھ کر زیادہ سخت اور کوئی عذاب نہ ہو اور ان مغرور لوگوں کو اس طرح سے تباو برباد کر دیا جائے کہ ریزہ ریزہ اور کھائے ہوئے بوسے کی طرح ہو جائے اتنی بڑی قدرت و شوکت رکھنے والی جمعیت کی نابودی کے لیے نرم قسم کے سنگریزوں اور کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا جائے وہی بات کہ یہ دنیا جہاں کے تمام مستقبلین اور سرکشوں کے لیے ایک تنبی ہے تاکہ وہ جان لے کہ وہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں کس قدر نہ تواں ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا اس قسم کے عظیم کام بہتی چھوٹے سے موجودات کے سپورد کر دیتا ہے مثلا ایسے جراسیم کو جو ہرگز آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے معمور کر دیتا ہے کہ وہ ایک مقتصر سی مدت میں سرعت کے ساتھ اپنی پیدائش بڑھا کر طاقت اور قدموں کو ایک خطرناک سرائیت کرنے والی بیماری مثلا وبا وطعون میں مبتلا کر دے اور ایک مقتصر سی مدت میں خزان کے پتوں کی طرح زمین پر ڈھیر کر دے یمن کا عظیم بند صد مارب زیادہ آبادی اور ایک عظیم طاقتور تبدل کی پیدائش کے ذریعے بنی اور اس قوم کی سرکشی بڑھ گئی لیکن اس قوم کی نابودی کا فرمان جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے ایک یا چند سہرائی چوہوں کے سپود ہوا تاکہ وہ اس عظیم بند کے اندر گھس جائیں اور اس میں ایک سراخ کر دیں اس سراخ میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے یہ سراخ بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا اور آخر کار وہ عظیم بند ٹوٹ گیا اور وہ پانی جو اس بند کو تھپیڑے مار رہا تھا اس نے ان سب آبادیوں گھروں اور محلوں کو ویران اور تباو برباد کر دیا اور وہ بڑی جمعیت یا تو نابود ہو گئی یا دوسرے علاقوں میں پرہ گندہ اور منتشر ہو گئے یہ ہے خداوند بزرگ و برطر کی قدرت نمائی دوسری طرف یہ ماجرہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے قریب واقعہ ہوا تھا حقیقت میں اس عظیم ظہور کا پیش خیمہ تھا اور اس قیام کی عظمت کا پیام لانے والا تھا اور یہ وہی چیز ہے جسے مفسرین ارحاظ سے تنبی کیا ہے اس واقعہ کا تیسر مقصد یہ ہے کہ یہ ساری دنیا جہان کے سرکشوں کے لیے ایک تنبی ہے چاہے وہ قریش ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور ہوں کہ وہ جانے کہ وہ ہرگز پروردگار کی قدرت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ خیال خام کو اپنے سر سے نکال دیں اس ابراہیمی سرزمین کی مرکزیت کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے تو خدا نے ان کی اس طرح سے گوش شمالی کی کہ ساری دنیا کے لیے بائی سے عبرت بن گئی اور اس مقدس مرکز کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا اور پانچوہ مقصد یہ ہے کہ وہ خدا جس نے اس سرزمین مقدس کی امنیت کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل کی دعا کو قبول کیا تھا اور اس کی زمانہ تدیر تھے اس ماجرے میں اس بات کی نشاندہ ہی کر دے کہ اس کی مشیعت یہی ہے کہ یہ تحید و عبادت کا مرکز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرکز امن رہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اصحابے فیل کا ماجرہ عربوں کے درمیان ایسا مسلم تھا کہ یہ ان کے لیے تاریخ کا آغاز قرار پیا اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے قرآن مجید نے ایک نہایت ہی امدہ تعبیر علم تر کیا تو نے نہیں دیکھا کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے جو نہ تو اس زمانے میں موجود تھے اور نہ ہی اسے دیکھا تھا جو اس ماجرے کے مسلم ہونے کی ایک اور نشانی ہے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین مکہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تو کسی نے اس کا انکار نہ کیا اگر یہ مطلب مشکوک ہوتا تو کم از کم کوئی اعتراض کرتا اور ان کا اعتراض ان کے باقی اعتراضوں کی طرح ہی تاریخ میں ثبت ہو جاتا